ہرے دوستو ویلکم بیک وان سگین دوستو آج کی مووی لوشیانا کافی اورر مووی ہے اور دیکھنے میں میں کافی اچھی ہے اگر آپ کو یہ مووی اچھے لگے تو ہماری موویوں کی ضرور شیئر کر جائے گا اور پیڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیتے دوستو چلتے ہیں اپنی بیڈیو کی اور تو مووی کے سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو کی اپنے سپتال کے ایک دیبار جو کی کافی عرصوں سے بند ہوتا ہے اسے وہ توڑنے کے لئے کہتا ہے کاریگر تھوڑا ہچکی جاتا ہے اور اسے توڑنے سے منع کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اپنے جیت پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان سب باتوں پر بروشہ مت کرو اور اسے توڑو پھر وہ کاریگر اتیوال کو توڑنے میں لگ جاتا ہے کیونکہ ایک کاریگر تو آگے بڑھ جاتا ہے لیکن دو کاریگر پیچھے ہی رہتے ہیں اور وہ بس پیچھے سے ہی دیکھتے ہیں اور تب ہی وہ جب تھوڑے شیدیوال کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ اسے دیکھنے کے لئے ایسے جاتا ہے تو اسے کوئی چیز کھیچن لگتی ہے جیسے کہ وہ کافی گھبرا جاتے ہیں وہ ہیلپ مانگتا ہے لیکن اس کی ہیلپ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے اور وہاں سے دونوں بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جیسے تیسے کر کے اپنی جان بجا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری شید میں ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے اسپطال کے ایک نرس کو ڈاٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سب آدھو بکباس کرنا بند کرو اس دیبال کے بارے میں اور ہمیں ریپیرنگ کرنا ضروری ہے اس دیبال کو اور تم جو بھی کہنا ہے ابھی رات ساب کرو تب ہی نرس کہہ دیا ہے کہ نہیں میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں اور آپ کو ریپیرنگ کا کام روکنا چاہیے کیونکہ یہ خطروں سے کھالی نہیں ہے کہ آپ اس دیبال کو تربا رہے ہیں اور پھر پھر سے وہی اتحاد دور آیا جائے گا جو بہت پہلے اس دیبال میں اب قید ہے ڈاکٹر اسے پہ گصہ کرتے ہیں اور اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ فالتو کی بکباس بند نہیں کرو گی تو میں تمہیں ہاں سے نکال دوں گا اور پھر ہم دوسری سن میں دیکھتے ہیں شوفیہ جو کہ اسی اسپطال کی ڈاکٹر ہوتی ہے اور اس کی ویٹی لوسیانا کو جو کی بہت کم ملا کرتے تھے کیونکہ شوفیہ اپنے اسپطال کے کاموں میں کافی وزی رہا کرتی تھی اور اسے دونوں کو ایک دوسری کے لئے ٹائم نہیں ہوتا تھا جس میں لوسیانا ہمیشہ اپنے ماں سے شکایت جا کرتی تھی کہ وہ اس سے کم بادے کرتی ہے اور شوفیہ اپنے اسپطال چلی جاتی ہے اور لوسیانا کو خیار رکھنے کو گہتی ہے اس کے بعد جیسے ہی شوفیہ اپنے اسپطال پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر اسے ایک پیسنٹ سے ملاتے ہیں چونکہ کافی بیمار ہوتا ہے مطلب مانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے بس وہ بیماری کا ناٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ بھی کوئی اس کا دیان رکھنا ہے اور خیار رکھئے گا کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی لوسیانا اسے کہتی ہے کہ اگر آپ ایسے کروگے تو پھر اگر آپ سچ میں بیمار پڑھوگے تو آپ کا خیال کوئی نہیں رکھے گا اور تب ہی وہ پیسنٹ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے مجھے یہاں اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ مجھے کافی پسند ہے رہنا کیونکہ میں اکیلا محسوس نہیں کرتا ہوں یہاں پہ اسی اسپتال میں ایک اور بچہ آرمیٹ تھا چوکی نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا وہ کچھ بھی باتیں کرتا تھا تو اشارے میں ہی بات کرتا تھا اور ڈاکٹر اسے دیکھ کر ایک سمائل کرتی ہے کیونکہ ڈاکٹر اسے بہت پشند کرتی تھی اور اس پہ کافی دنوں سے دھیان بھی دے رہی ہے کیونکہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے ہمیشہ اس پہ کیر کرتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں ایک پورا آدمی جو کہ کافی عشتوں سے چل نہیں سکتا تھا وہ بس پیٹ پہ ہوتا ہے وہ اچانک سے اٹھ جاتا ہے اور اسی ہال میں جھاکنے کے لئے جاتا ہے لیکن نرس این بک پر آتی ہے اور اس کی آنکھوں کو بند کر کے اور وہاں سے اسے لے جاتی ہے اور ہم دو شیشن میں دیکھتے ہیں کہ لوسیانا اپنے کمرے میں شو رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پہ اس کا وائفرینڈ آندرے آ جاتا ہے جس سے کہ وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اگر ماں ہوتی تو تب ہی وہ کہتا ہے کہ تم ماں کو پتا کیوں نہیں دیتی ہو اور تب ہی لوسیانا کہتی ہے کہ ماں کو تمہارے بارے میں پتا ہے لیکن یہی نہیں پتا ہے اس کے بعد پھر وہ لوگ وہاں پہ مستیا کرنے لگتے ہیں اور دوسری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دکٹر دکٹر سوفیا کو اوور ٹائم کرنے کے لئے کہتا ہے اور سوفیا اگری ہو جاتی ہے دکٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو اوور ٹائم دوں گا لیکن آج کے لئے آپ یہی پہ رک جائیے پوری رات کے لئے اور پھر وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں آپ کی بھٹی کو میسج کر دیتا ہوں کہتا ہے کہ آج رات تمہاری موم نہیں آئے گی اور اس کے بعد پھر یہ لوگ پارٹی کے لئے جاتے ہیں جو کہ ان کے فرنڈ کے گھر پارٹی ہوتا ہے اب ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روم میں ایک پیشنٹ کو دیکھتی ہے جو کہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا تھا وہ اس بیٹ سے گائب ہوتا ہے اسے عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا اور وہ اسے ڈونڈنے لگتی ہے لیکن تب ہی دیکھتی ہے دوسری طرف سے وہ پیشنٹ اور اسی دیوال کی طرف جا رہا ہے پھر وہ اسے دیکھنے کے لئے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ پیشنٹ جو چل بھی نہیں سکتا تھا وہ بلکل اس ہول کی طرف جا رہا ہے جو جس ہول میں جس ہول کو کاری کرنے کیا تھا اس کے بعد پھر وہ اس دیوال میں جھاگنے کی کوسز کرتا ہے لیکن تب ہی وہ نرش آ جاتی ہے اور اسے گھما لیتی ہے اور وہاں سے لے کے جانے لگتی ہے یہ سب دیکھ کہ ڈاکٹر کو کافی عزیب لگتا ہے اور ڈاکٹر اس ہول کو دیکھنے کے لئے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہول میں ہے کہ آخر جو وہ پیشنٹ چاہ کے اس ہول میں بار بار دیکھنے جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو کہ بول اور چل بھی نہیں سکتا تھا وہ اس ڈاکٹر کو روکتا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ ڈاکٹر اس کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اتنی رات میں اور اس کے بعد وہ وہاں سے لے کے چلے جاتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نرش ڈاکٹر کو سمجھانے کی کوئی چیز کرتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جو پیشنٹ چل بھی نہیں سکتا تھا وہ اب وہاں چل کے جا رہا ہے اس کا مطلب بھی وہ سریر ڈھونڈ رہی ہے لیکن ڈاکٹر اس کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے اگر جب تم یہ بکواس کرتی رہو گی تو میں تمہیں سسپینٹ کر دوں گا لیکن وہ نرش اسے بار بار کہتی ہے کہ وہ سریر ڈھونڈ رہی ہے اور اسے سریر مل جانے کے بعد پھر وہ رکچس کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا لیکن وہ ڈاکٹر اسے سسپینٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہاں سے جاؤ اور تب ہی وہ نرش کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں ہاں سے چلی جاؤں گی لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اگر وہ ڈاکچس دوما آپ کے آنکھوں میں دیکھنے کی کوسیز کرے تو آپ اسے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ آدمہ آ لے لے گا اور آپ کی جان خطرے میں ہے اس لئے آپ ہمیشہ اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے وہاں اور دوسری سید میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنڈرہ نے پارٹی میں کسی سے جھگڑا کر لیا اس بات پہ لوسیانا اسے گشہ کر رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے اگر تم ایسا کروگے تو پھر کیسے چلے گا اور کل آکے ہم اسے مافی مانگیں تبھی کوئی آدمی آتا ہے اور آنڈرہ پہ اٹیک کر دیتا آنڈرہ وہیں گر جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ ڈاکٹر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ عجیب سی سیٹی کے آباز سنائی دی رہی ہے لیکن ڈاکٹر کو پھر ایمبولنس کے آباز آتی ہے وہ اس بچے کو وہیں رکھنے کیوں کہتی ہے اور ایمبولنس کے آباز سن کے وہ باہر چلے جاتی ہے دیکھنے کے لئے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ آنڈرہ ہے کیونکہ وہ آنڈرہ کو تھوڑا بہت جانتی تھی کہ وہ لوسیانا کا فرنڈ ہے تبھی لوسیانا بھی ہاں آتی ہے اور لوسیانا کے ہاتھ پہ چوٹ ہوتی ہے جسے کہ وہ اسے پوچھیں لگ دے کہ تمہیں چوٹ کیسی لگی اور تب ہی لوسیانا کہتی ہے کہ ہم پارٹی میں تھے وہیں پہ جگڑ ہو گیا شوپیا لوسیانا سے کہتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں گھوم سکتی ہے کیونکہ اس نے چوتے نہیں پہن رکھے ہیں اور وہ یہی پہ اس کا انتجار کرے اور وہ یہاں پہ چیک اپ کر کے آتی ہے اس بات پہ لوسیانا کا فرمہ گشہ ہو جاتی ہے تب ہی شوپیا اسے کہتی ہے کہ وہ بات میں بات کرے گی اور پھر ڈاکٹر شوپیا شاندے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ابھی وہ ٹھیک ہے بس تو اسے آرام کی جورت ہے اور اس کے بعد بھی وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیجے لوسیانا کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں اور وہاں سے چلی جاتی ہے لوسیانا کو کچھ آوازیں شنائی دیتی ہے جس سے کہ اسی دیوار کی طرف وہ جانے لگتی ہے اور پھر جیسے ہی وہ اس دیوار کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی بھولا رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ اس دیوار کے اندر کو دیکھنے لگتی ہے کہ کیا ہے اس دیوار میں یہ اس دیوار میں اپنی سر کو ڈالتی ہے تو اس بھی کوئی کھالا سا ہاتھ اٹیک کر دیتا ہے وہ اپنے پچھوڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک وہ اٹیک کر چکا ہوتا ہے ایدھر شوفیا اپنی بیٹی کو ڈھوڑ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس پیسینٹ سے پوچھتی ہے کہ اس نے کبھی کھالی کپرے والی بد لڑکی کو دیکھا ہی کیا لیکن وہ پیسینٹ اسے کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوشیانہ جو کہ اب سیطان کی بس میں آ چکی ہے وہ اس پیسینٹ کے پاس جاتی ہے جو کہ اب مرنے کی حالت میں ہے اس کی اوکسیجن لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے پہ اٹیک کرتی ہے اور اسے ہی مار دیتی ہے پھر اس کے چیخ کی آواز سن کے وہ دیکھنے آ جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ وہ پیسینٹ اپنی بیٹ پہ نہیں ہے اس کے بعد وہ اسے دھوننے لگتا ہے تو وہ اسے بہت عجیب طریقے سے دیکھتا ہے مطلب کوئی شیطان اس کو عجیب طریقے سے مارا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا موں کھولا ہو اور پورے بڑی بلیک ہو گئے یہ دیکھیں کہ وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تب ہی وہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کے بعد پھر وہ بھی پیشنٹ کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پہ نرس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پیشنٹ کو یہاں سے لے جائے اور کہتے ہیں کہ یہ کافی گھبرا گیا ہے اس لیے اسے سمحالنے کی جورت ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ کچھ نہیں میں انہیں سمحال لوں گا اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے اور وہ پیشنٹ پر بار ایک ہی بات دھوراتا ہے کہ وہ جو تھا سب کچھ سچ تھا مطلب کی اس دیوال کے کارن ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس دیوال کو توڑنے کی بجل سے ہی اس پتال میں اب سیطان گھومنے لگ گئے ہیں اور سارے پیشنٹ مرنے لگ گئے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شوفیہ اپنی بیٹی لوسیانا کو بار بار کال کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی اور وہ اسے بہت سارے وائس میسج بھی کرتی ہے تاکہ وہ اسے کہتی ہے کہ لوسیانا تمہیں جیسے ہی یہ میسج ملے تو مجھے جلدی سے کال بیک کرنا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جب اس مردہ کو مردہ گھر میں راکی رکھتا ہے تو وہاں پہ عجیب ہوتا ہے کیونکہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ مردہ عجیب طریقے سے ہل رہا ہوتا ہے جس سے دیکھ کے وہ بچہ کپ پھر ڈر جاتا ہے اور وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا اس لئے وہ ڈاکٹر کو کچھ سمجھا نہیں پاتا ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تمہیں یہاں پہ نہیں آنا چاہیے چگہ تمہارے لئے سیپ نہیں ہے اور پھر وہ اسے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اس کے فارم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب ہی پیشنٹ اپنے روم میں ہوتا ہے تو اس سے کافی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی ہے جیسے کہ پردے کا جانا اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ہونا اس کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ لوسیانا جو کہ کافی خوفناک لگ رہی ہوتی ہے دیکھنے میں وہ دیکھ کے اسے در جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو بلانے لگتا ہے لیکن وہاں پہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پا رہا تھا پھر وہ جا کے ایک پیشنٹ کے یہاں جا کے چھپ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہی کارے کپرو والی مطلب لوسیانا جس کو اپسیتان نے اپنی بس میں کر لیا ہے وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ ابھی اس پیشنٹ کو چھوڑ کر دوسرے پیشنٹ جو کہ ابھی اٹھنے کی بھی حالت میں نہیں ہوتا ہے اس کے پاس وہ آ جاتی ہے اور اس پیشنٹ پہ اٹیک کر دیتی ہے اور اسے وہی کا وہی مار دیتی ہے یہ سب وہ پیشنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کافی گھبرائے ہوتا ہے اور اپنے پھوڑے سریر کو ٹک کے رو رہا ہوتا ہے یہاں پہ لوسیانا اوشی ہول میں جا کے اور اس کے بعد پھر بہت جو 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 سے چھیکنے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک اس کا وائفرین آندری اب ہوس میں آ گیا ہے اور وہ سب سے پہلے لوسیانا کو دھونتا ہے سوپیا اسے کہتی ہے کہ لوسیانا ٹھیک ہے اور ساید وہ گھر چلی گئی ہے مجھے بھی نہ بتائے پر ابھی وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے لیکن جیسے یہ وہ کال اٹھائے گی میں تمہیں بتاؤں گا تو فکر مت کرو دشی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی لوسیانا اب پوری طرح شے اس شیطان کے بس میں آ چھوکی ہے اور وہ اسی بچے پہ اٹیک کرنے جاتی ہے جو کی چل بول بھی نہیں سکتا ہے لیکن وہ اس کے در سے وہ اب چلنے لگ جاتا ہے اور بھاگنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ اٹیک کرنے کے لئے بار بار آتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے ایک روم میں لوگ ہو جاتا ہے تب ہی وہ پیشنٹ اسے اشارے کرتا ہے پیچھے کی طرف لیکن وہ اس پیشنٹ سے ہی ڈر رہا ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جیسے ہی پیچھے گھوم کے دیکھتا ہے تو پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ لوسیانا جو کی کافی خطرناک جیسے دگھ رہی ہوتی ہے اٹیک کر دیتا ہے اس بچے کو بھی مار دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیشنٹ اب ٹاکٹر کو ڈھونڈ رہا تھا ہوگے ساری باتیں بتانے کے لئے تب ہی اندرو سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک تو ہے آپ کو نرس کی جو رات ہے میں بھولاؤں کیا لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ بہت غلط ہے اس نے جو بھی کہا تھا سب سچ کہا تھا یہاں سیتان کا آدم ہے گھوم رہی ہے لیکن اندری کا کچھ سمجھ نہیں آتا اندری کہتا ہے آپ کیا بول رہے ہیں آپ ٹھیک تو ہے نا لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ اگر کوئی سیتان تمہیں بھولائے تو تم اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا نہیں تو پھر تمہیں اور تمہاری آتما کو لے کے جائے گا اس کی آنکھوں میں بلکل بھی مت دیکھنا اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اب سوفیا اس پیسنٹ اور اس بچے کو دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ عجیب طریقے سے مڑا ہوتا ہے سارے لوگ ایک ہی طریقے سے مر رہے ہوتے ہیں تبھی اسے بہت گسہ آتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے بات کرنے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی اب دیکھتے ہیں کہ سارے جو بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے سارے بڑھ کر مارے جا رہے ہیں یہ دیکھ کہ وہ بھی کافی گھابرا جاتا ہے اور سب کو ہنسا نکالنے کے لیے کہتا ہے آنگری جب لوشیانا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہ مردگڑ کے پاس لوشیانا کو دیکھتا ہے تبھی وہ لوشیانا کو آباز لگا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہو لوشیانا تم ٹھیک تو ہو نا لیکن لوشیانا اسے کیا پتا لوشیانا اب سیطان کے بس میں ہے اور تبھی وہ جیسے ہی لوشیانا کے پاس جانے لگتا ہے تو وہ مردہ اچانک سے ہلنے لگتے ہیں اس کے مو اوپر کی طرح ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بچتے پچاتے وہاں سے نکالنے کی کوشیز کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے ایک مردہ اس کو کس کے جہاں تو اس کے پکر لے اور پھر جب وہ لوسیانا کے پاس جاتا ہے تو لوسیانا اس پہ عجیب طریقے سے اٹیک کرنے لگتی ہے تب ہی وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم اس کے آنکھوں میں مت دیکھنا نہیں تو وہ تمہاری آتما کو لے جائے گی اور وہ منڈی گھما لیتا ہے لیکن پھر اس کی آتما کو وہ راکچس نکال لیتے ہیں اور آنڈرے وہیں پہ مارا جاتا ہے سوفیہ آنڈرے کو دیکھ کے ڈاکٹر کو بہت گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے آپ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تب ہی وہ کہتا ہے کہ اب اس بیچاری لڑکی کو بھی اس نے اپنے پاس میں کر لیا ہے اور تب ہی وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے لوسیانا کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اب لوسیانا نہیں بلکہ ایک سیطان ہے تو ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیے لیکن شوفیہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لیے بینا یہاں سے نہیں جا سکتی ہوں تب ہی لوسیانا اسی دوڑ کو توڑ رہی ہوتی ہے مطلب دیبار جو آدھا آدھی ٹوٹی ہوتی ہے اسے ایک خطورے سے وہ پورا توڑنے لگتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن شوفیہ وہاں سے نہیں جاتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو لیے بینا نہیں جاؤں گی اور تب ہی وہ لڑک آدمی بھی وہ پیشنٹ پہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور ڈاکٹر جو کہ اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایک دوڑ کو کھول کر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ایک دوڑ کو کھول کے اور دوسرے دوڑ کی طرف جاتا ہے تو پھر سے وہ اسی دوڑ سے نکل جاتا ہے مطلب مانو کہ وہ دوڑ لوپ ہو گئی ہے اور وہ سیطان اسے کبھی بھی وہاں سے جانے نہیں دے گی پھر وہ سیطان ڈاکٹر کو ہپا کر کے اور اس کی آدمہ کو نکال کر اسے وہیں کہ وہیں مار دیتا ہے اور بہت جوڑ جو سے چلاتا ہے ڈاکٹر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ چلاتا ہے لیکن تب تک وہ مار چکا ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ آواز سن کے اس کی طرف دور کے آتے ہیں اور تب ہی لوشیانا کی یہ بھیانہ روک کو دیکھ کہ شوپیا کافی ڈر جاتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ لوشیانا سوفیا کو دیکھ کر اور تب ہی لوگ تانترک کو بلاتے ہیں جو کی بتاتا ہے کہ یہ آتما پہلے جنگل میں تھی اور جنگل سے اسے یہاں لاکھے بند کر دیا گیا تھا اور اشتیوال کو بند کر دیا گیا تھا اشتیوال کے توڑنے کے بعد ہی وہ سیطانہ باہر آ چکی ہے اور اسے ایک پبیتر آتما کی جرد تھی جو کی اب لوشیانا کی آتما ہے اور لوشیانا کی آتما کو اس نے اسی روم میں قید کیا ہے جس میں کی اس نے ساری آتماوں کو قید کیا ہے اور اسی نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس سیطان کو قید کرنا ہوگا اس کے لئے لوگ پلان کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس سیطان کے آگے اور وہ سیطان سوفیا پہ برابر سے آٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ بیچ میں آتا ہے اور سوفیا کو بچاتا ہے لیکن وہ سیطان سوفیا کے سامنے ہی اس پیشنٹ کو مار دیتا ہے یہ دیکھیں وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے اب وہ سوفیا پہ آٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن سوفیا کے اردگرد کچھ بوبود ہوتے ہیں جس میں کی کافی شادو اور بھگبان کا آثرباد ہوتا ہے تب ہی وہ لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور اسے ایک کور سے کبر کر دیتے ہیں اس کے سر کو کیونکہ اس میں ساری ساری طاقت تو اس کے سر میں ہی مطلب اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ لوگ پھر اس سیطان کے اردگرد اسی بوبود کو رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیطان چاہتا کچھ سیطانی نہ کر سکے اور کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد پھر وہ لوگ اب لوسیانا اس شریر میں نہیں ہے لوسیانا کی جو آتما ہے وہ اسی روم میں قید ہو گئی ہے اور اسے تمہیں لانا ہوگا اور اسے لانے کے لئے تمہیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا اور تب ہی وہ لوگ پھر اس کی آتما کو اس روم میں بھیجنے لگتے ہیں شوفیا کی آتما اس روم میں جانے لگتے ہیں اور وہ تانتک منت پڑھنے لگتا ہے اور اس کے سریر کے دچھا کرنے کی اپسوپیا وہاں پہ پہنچنے لگ گئی ہے لیکن اسے لوسیانا نہیں مل رہی ہے باقی مرے شارے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں اور سب لوگ کے آتما ہے اسے دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن لوسیانا اسے نہیں مل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ لوسیانا کو ڈونے کے لیے آگے بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ بچہ بھی اسے ملتا ہے وہ دیکھ کے بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہی پہ وہ رونی لگتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتی ہے کیونکہ پھر وہ ڈاکٹر سے ملتی ہے اور سب کی آتما اسے پریشان کرنے لگتی ہے مکیوکہ وہ آتما اب اس سیطان کے بس میں ہے اور اسے روکنے لگتی ہے لیکن وہ تانتری کہتا ہے کہ تمہیں رکنا نہیں ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے کیونکہ اگر تم رکی تو پھر تم اپنی بیٹی دوشیانا کے آتما کو نہیں لاپاؤگی اور اس کے بعد پھر وہ کچھ نہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتی ہے بہت دور جانے کے بعد اسے لشیانا ملتی ہے لیکن لشیانوں کو اس پر یقین نہیں ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ تم میری ماں نہیں ہو تم یہاں سے جاؤ کیونکہ اس نے بہت سارے سیطانوں سے ملی لیکن وہ اسے سمجھاتی ہے کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں لیکن وہ کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی اور اس کی بیٹی کی بچپن کی فوٹو اس کے پاس ہے تبھی وہ اسے وہ فوٹو دکھاتی ہے جسے کہ وہ پھر سمجھ جاتی ہے کہ ہاں یہی اس کی ماں لشیانوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی اس کی ماں ہے اور اپنی ماں کو وہ حق کر لیتی ہے اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں اور تبھی اس سیطان بے کابو ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور یہ کانری کہتا ہے کہ تمہیں اسے جہالتی سے نکلنا ہوگا اور تبھی وہ آتمائے اسے گیڑ لیتے ہیں لیکن یہ لوگ اسے بچتے بچاتے نکالتے ہیں لیکن لشیانا کی نجر آنگرے پہ پڑتی ہے اور وہ آنگرے آنگرے چلانے لگتی ہے اور رونے لگتی ہے اس کے بعد پھر وہ آنگرے کو ہیچنے لگتی ہے لیکن پھر سوپیا اسے سمجھاتی ہے اور وہاں سے جب پر دستی اس کو اسے لے کے جاتی ہے اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب لشیانا آ چکی ہے اپنے شریر میں اور وہ شیطان اب پاہر نکل چکا ہے لیکن اب وہ لشیانا کی شریر سے نکال کر اب وہ سوپیا کی شریر میں آ چکا ہے تبھی وہ اس نے اٹیک کیا تھا اور سوپیا پہ اپنا حق جمع چکا ہے مطلب اس کے ذریر پہ اب وہ اٹیک کر چکا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کافی منتے کرتے ہیں اسے چھوڑانے کے لئے تبھی وہ تانتری اسے منتر کرتے ہیں جسے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب وہ تانتری کہتا ہے کہ اب سوپیا کی آتما کو مجھے ہی لانے کے لئے جانا پڑے گا اور وہ سوپیا کی آتما کو لینے کے لئے پھر سے اسی ہال میں چھلا جاتا ہے اور پھر جہاں ہم دیکھتے ہیں سوپیا اب پوری گرفت میں آ چکی ہے سارے آتمایں اس پہ اٹیک کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سیطان اسے کھیجنے لگ جاتا ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے لیکن وہ سیطان اسے کھیج لیتا ہے لیکن تبھی وہ تانتری کاتا ہے اور اسے بچا کے وہاں سے نکال دیتا ہے اب فائنلی وہ دونوں پچ جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لئے کہتے ہیں تبھی سوپیا اس نرس کو تینکیو بول دی اور کہتی ہے میں تمہارا جتنا سکریہ آدھا کوئی اتنا کم ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ میرا فرج تھا اور میج مجھے ابھی اس اسپطال میں ابھی اور کام کرنا ہے کیونکہ اس ہول کو بھی تو بند کرنا ہے اور پھر اس مووی کے لحسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ نرش اس دیبار کو بھوری پیر کر چکی ہے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جانی کے لئے نکلنے لگتی ہے تبھی اسے پھر سے وہی آباد سنائی دینے لگتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اسے کوئی اپنی اور کھج رہا ہوتا ہے اور وہ اسی دیبار کی طرف جانے لگتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اچانک سے وہ قائب ہو جاتی ہے اور مووی ہماری یہیں پہ سماپت ہو جاتی ہے آئی ہوپ گائز آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو سیر جیرور کرے